بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹیسٹ ریسپانسٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو اپنی ایف آئی ایک کا جو پیپر شروع کیا تھا اس کا چار پارٹس آل لڑی اپلوڈ کر چکے ہیں اس وقت پارٹ نمبر پانچ اپلوڈ کر لیتے ہیں اور آج میتی میتک پورچن کا آخری پارٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ وطالہ باقی پارٹس بہت جلد اپلوڈ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں کوششن نمبر 35 سے کوششن نمبر 35 تھے کہ مشکل کوششن ہے لیکن توڑا سمجھنے کی کوشش کریں دوستو ایک دکاندار اپنے آشیا کی قیمت 25 پیسد انکریز کر لیتے ہیں اور اس کی انکریز کی وجہ سے ان کا جو دکاندار کا جو منافع ہے وہ پہلے 20 پیسد تھا اب 25 پیسد ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس چیز کی قیمتی خرید میں کتنا اضافہ ہوا تھا بس یہی کوششن ہے ٹھیک ہے دوستو کوششن اگر آپ سمجھ گئے تو پھر کوئی بات نہیں یہی ایزی کوششن ہے ہم پرس کر لیتے ہیں پرس کریں کہ پہلا قیمتی خرید فرسٹ قیمتی خرید جو تھا وہ سو روپے تھا کتنا تھا سو روپے اور 20 پیسد منافع کماتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دکاندار اس چیز کو 120 روپے پر پیروخ کر رہے تھے اس پر 120 روپے پر پیروخ کر رہے تھے 20 پیسد منافع کما رہا تھا اب اس کا منافع جو ہے 25 پیسد ہو گیا لیکن اس نے اپنی قیمت تھی پیروخ جو ہے 25 پیسد انگریز کر لیا تو 120 کا اگر آپ 25 پیسد نکالے تو یہ 30 روپے بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب دکاندار یہ چیز 30 روپے پر پیروخ کر رہا ہے سارے 150 روپے پر پیروخ کر رہا ہے اب یہ 150 روپے پر پیروخ کر رہا ہے اب قیسٹن کو جس طرح بن جائے گا کہ پرس کریں ایک آئٹم آپ 150 روپے پر پیروخ کر رہے ہیں اور آپ کو منافع مل رہا ہے 25 پیسد تو وہ اس چیز کی قیمتی خرید جس کو کاسٹ پرائس کہتے ہیں وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے پرس کریں وہ کاسٹ پرائس ہمارے پاس ایکس ہے کیا ہے ایکس ہے اب ایکس کا 25 پرسنٹ 25 پرسنٹ آف ایکس 25 پرسنٹ 25 کو ہم 25 پرسنٹ کو ہم 25 بٹا 100 لکھتے ہیں اب ایکس اس کے ساتھ ایکس ہے ٹھیک ہے ایکس یہ برابر ہے 150 کے کیونکہ جتنے کا خریدہ ہے اس نے اور اس کے ساتھ 25 پیسد منافع ملا کر 150 روپے بنتا ہے اب اس کو اگر اب یہ کرس کریں تو یہ ہو جائے گا چار ٹھیک ہے چار کو اس طرف بھی ضرب دے دے یہ چار ایکس ہو جائے گا اور یہ 600 بن جائے گا 600 بن جائے گا اب یہ دیکھیں یہ چار ایکس یہ ہے اور ایک ایکس یہاں پر ہے تو پانچ ایکس ہو جائے گا پانچ ایکس تو پانچ کو 600 کو پانچ پر ڈیوائیڈ کرو تو 12 پانچے 60 120 آئے گا 100 اب یہ چیز 120 روپیہ پر آ گیا ہے پہلے 100 روپیہ پر تھا اب 120 کا ہو گیا ہے تو انکریز کتنا ہو گیا ہے 20% ہو گیا نا تو کارس پرائس میں 20% انکریز ہو گیا کریکٹ اپشن ایس اپشن اے ہے کریکٹ اپشن ایس اپشن اے کرٹی سکس تکے 36 نمبر the average age of a b c d and e چالیس a b c d e یہ پانچ ہے ٹوٹل چالیس کو پانچ سے زرب دے دو ٹوٹل اے جائے جائے گا ٹوٹل چالیس کو پانچ سے زرب تو دو سب آئے گا یہ آگیا دو سب آگے دیکھیں آگے کیا ہے the average age of A and B 35 A اور B کا 35 ہے تو 35 کو دو سے ضرب دے دو تو 17 آئے گا اسی طرح the average of C and B 42 کو دو سے ضرب دے دو تو 84 آئے گا 84 اور 70 کو آفیس میں جمع کریں تو یہ آ جائے گا 154 154 اب کہتے ہیں یہاں اے کا جو ہے نا اے اس کی ویلیو معلوم کریں تو 200 سے 154 کو مائنس کریں 200 کو 154 200 سے 154 مائنس کریں تو 46 آئے گا 46 option دے کے option B جو ہے and this is the correct option اب آگے دیکھیں question number 37 دے کے 37 number which number which number will complete the following numbers اب اس کو دیکھیں اس کو 3 سے ضرب دے دو 3 3 9 اور 3 مائنس کرو تو 6 آئے گا 6 کو 3 سے ضرب دے دو 3 سے 18 3 مائنس کرو 15 آئے گا 15 کو 3 سے ضرب دے دو 45 اور 3 مائنس کرو تو 42 آئے گا 43 آئے گا اس کا ایک طریقہ یہ ہے اور ایک دوسرا طریقہ اس کا آپ کو اس کو ایک اور طریقے سے بیال کر سکتے ہیں 42 یہ option 6 اس میں correct option ہے اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ 3 جمع کرے اس کے ساتھ 3 3 9 جمع کرے اس کے ساتھ 9 37 جمع کرے اسی طرح آگے چلتے جائیں لیکن پہلا والا طریقہ بہتری طریقہ تھا question number 38 دیکھیں 38 2 5 12 27 38 38 37 اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے ساتھ 3 جمع کرو 7 جمع کرو 11 جمع کرو ان کے درمیان جو آپ جمع کر رہے ہیں اس کے درمیان 4 کا ڈیفرنس ہونا چاہیے 3 7 11 15 19 اور 23 اب 57 کے ساتھ اگر آپ 23 کو جمع کرے تو آپ آپ کو آنسر آئے گا 80 80 option secret option ہے question number 39 دیکھیں 39 number question a father tells his son ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے i was i was of your present age when you were born جب آپ پیدا ہوئے تھے تو میری عمر آپ کی موجودہ عمر کی تھی if the father is 36 سال دیکھیں اور کہتا ہے 5 years back 5 years back تو اس میں اسے پانچ منس کریں تو آئے گا 13 سال تو اس کو اور 10 واش کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینک یو فور واشنگ